قرآن مجید میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بجتے رہو گے تو میں تمہیں چھوٹے گناہ ماف کر دوں گا بس کوئی غلطی خطا ہو جائے تو فوری طور پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراں توبہ کرتا ہے اور بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کمالو جو موت کے بعد آخرت میں تمہارے لیے نفع بخش ہوں سعودی عرب کے ایک رہائشی شخص نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ اس سے کہہ رہا تھا کہ اس فون نمبر پر رابطہ کرو اور فلان شخص کو عمرہ کرواؤ فون نمبر بہت واضح تھا نین سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس شخص نے اس خواب کو وہم جانا اور نظر انداز کر دیا تین دن تک مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ ماجرہ ہے امام مسجد نے اسے کہا کہ فون نمبر اگر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا نمبر ڈائل کیا جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعرف کے بعد اس نے کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ تم سے رابطہ کروں اور تمہیں عمرہ کرواؤں لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں جس آدمی کو اس نے فون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا کون سے عمرے کی بات کرتے ہو میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ میرے لیے عمرہ ادا کروانے کا حکم ہوا ہے جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اسرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں سارا خرچ میرا ہوگا خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاد میرے گھر لے کر آوگے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز تو پڑتا ہی نہیں اس سے بڑا تاجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں تین مرتبہ حکم دیا گیا بہرحال دونوں شخص مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے مقات پر پہنچے انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی اپنے سروں کو مندوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی حرم سے نکننے لگے تو وہ شخص جو بہت کوچش سے عمرہ آدھا کرنے پر رام آدھا ہوا تھا کہنے لگا کہ میرے بھائی حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ یہاں پر آنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں اس آدمی کو بھلا کیا اطراز ہو سکتا تھا اس نے کہا کہ نفل پڑو اور پورے شوق سے پڑو اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیئے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے ہلایا جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی اپنے ساتھی کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی ایسی موت تو ہر کسی کو مقدر ہو وہ اپنے آپ ہی سے باتیں کرتا چلا گیا اس خوشقسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم ہی میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی اس دوران اس کی وفات کے اطلاع ریاد میں اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کی میت کو ریاد پہنچایا جہاں اسے دفن کر دیا گیا چند ایام گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا تازیت کے بعد اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کونسی نیکی یا عادت تھی کہ اس کا انجام اس قدر امدہ ہوا اسے حرم قابع میں سجدے کی حالت میں موت آئی اس بیوہ نے کہا کہ بھائی تم درست کہتے ہو میرا خامند کوئی اچھا آدمی نہیں تھا اس نے ایک لمبی مدد سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب تک پینے کا عادی تھا میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی میرا شوہر روزانہ بزار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا تو وہ اس بیوہ اور اس کے یتین بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں لاتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر بس آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ ہی میرے خواند کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے شاید یہ اسی بیوہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالی اور اس آدمی کا اتنے امدہ طریقے پر اختتام ہوا کہ ہر مسلمان کو اس پر رشک آتا ہے اور بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تفسیر تھی کہ بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں بس دوستو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہوں کو دیکھ کر اس عادت میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ نیکی کا کوئی کام ہی نہ کرے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنے اس مقدس اور وسیع اور سرزمین پر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا اور پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کرنا اور اس کے منع فرمائے گئے کاموں سے اجتناب کریں انسان کی یہ چند روزہ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو کچھ لمحے کے لیے پانی میں دکھائی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپید اور غائب ہو جاتا ہے اسی طرح انسان اس دار فانی کے اندر ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا جاتا ہے پھر وہ اپنے آیام کو دنیا کی رنگینی اور دل فریبیوں میں گزار کر آخرت کی زندگی کی طرف ہمیشہ کے لیے رختے سفر باندھ دیتا ہے انسان کی دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے قرآن میں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں متدد مقامات پر ارشاد فرمایا سورہ انکبوت کی آیت کا ترجمہ ہے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بھلاو اور اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے پھر سورت الانام میں ارشاد ہوا دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستے پر تشریف لے جا رہے تھے وہاں پر ایک جگہ کورا کرکٹ پڑا ہوا نظر آیا یعنی وہ جگہ جہاں پر کورا ڈالا جاتا ہے اس کے قریب سے آپ گزرے اور دیکھ کر اپنے صحابہ کو فرمایا جو دنیا کو اس کے سارے سازو سمان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس کورے کے دھیر کو دیکھ لے یعنی دنیا اور اس کا سازو سمان کورے کا دھیر ہے ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ کسی دوسرے ملک سے بہت امدہ کپڑا آیا وہ ریشمی کپڑا تھا صحابہ کرام کے سامنے جب وہ کپڑا آیا تو چونکہ ایسا کپڑا کبھی دیکھا نہ تھا اس لئے صحابہ کرام نے اس کی امدگی پر حیرانی کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے لے کر وہ کپڑا دیکھنے لگے کہ کیا امدہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس طرح ایک دوسرے کو یہ کپڑا دکھا رہے ہیں تو کہیں ان کے دلوں میں اس کپڑے کی محبت نہ سما جائے تو اسی وقت ان سے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جن کا انتقال ہو چکا تھا کہ حضرت سعید بن ماز کو جنت میں جو رمال عطا ہوئے ہیں وہ رمال اس کپڑے سے ہزار درجہ بہتر ہیں اس سے اشارہ اس طرح فرما دیا کہ دنیا کی کسی چیز سے اتنا دل مت لگاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کرام اور آج ہم میں یہی فرق ہے کہ دنیا صحابہ کرام کے پاس بھی بہت آئی بہت سے صحابہ کرام مالدار اور صاحبہ سروت بھی ہوئے لیکن مالدار ہونے کے باوجود دنیا ان کی سوچ کا اور ان کی دوڑ دوب کا مہور نہیں تھی کہ ہر وقت صبح شام صرف دنیا کا تذکرہ ہے جبکہ آج ہم نے اپنی سوچ بچار اور اپنی فکر کا مہور اس دنیا کو بنا رکھا ہے اسی چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کی بنیاد بھی یہی تھی اللہ رب العزت کے حضور یہی دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزارنے کا شرف بکشے اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان ہو اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے اس چینل پر وقتن فوقتن ایسی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تر